اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک تھاک ہوں گے شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹک تھاک ہیں اور کل کی سٹویشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صدیم کی طبیعت کافی سیریز ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ سب ڈسٹرب ہے پورے گھر میں جو ہے نا ڈسٹربنس پھیلی بھی ہے اور کل راہ شام کو طبیعت اس کی کافی خراب ہو چکی تھی تو میڈیسن وغیرہ تو ہم لوگ آلریڈی دے ہی رہے تھے تو ہم آج ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں رات کو ہم لوگوں نے ٹیسٹ کرا لیا تھا سارے ٹیسٹ ملیریا ڈینگی وغیرہ سے ریپورٹس اب آ چکی ہے صبح دس بجے اور ہم لوگ جو ہے نا اب اس کو لے کے نا طبیعت اس کی بہت سیریز ہو گئی ہے کافی خراب ہو چکی ہے اور اب اس کو ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں کیونکہ رات ہماری جو ہے نا جاک کے گزرتی ہے تقریباً چوتھا پانچوہ دن ہے کافی حد تک جو ہے نا دو تین بجے تک جو ہے نا جاکتے رہتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر پانچ چھے بجے پھر اٹھتے ہیں تو نہ میرے ہزبن کی نیند پوری ہو رہی ہے نہ میری ہو رہی ہے تو اس وجہ سے کافی ڈسٹراب ہیں اب ہم لوگ ہسپٹل جا رہے تھے میں ریڈ ہی ہو چکی ہوں میں نے اب آیا اور لیا اب میں صدیم کو جو ہے بس جس کنڈیشن میں بھی ہے لے کے جا رہی ہوں کیونکہ میں نے صبح اٹھ کے بس کھانوانا بنایا ہے بچوں کے لیے جو کھانو بکا کے میں رکھے جا رہی ہوں اور ساتھی ساتھ جو ہے بچوں کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ بیٹا آپ لوگ منیج کر لینا میں ان کو لے کے جا رہی ہوں پتہ نہیں مجھے کتنا ٹائم لگے گا ہسپٹل میں ابھی بس یہ اس طرح سے نیڈہالی لیٹا ہے اس کی کنڈیشن جو ہے اس طرح سے بس یہ لیٹا ہی رہتا ہے اور جو ہے اب جو ہے ان کو لے کے جاؤں گی میں اچھا باچیا بیٹا اپنا خیال رکھنا ہو بہن بھائیوں کا بھی اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے بیٹا اور پانی کی بوتل مجھے دے دو اچھا پانی کی بوتل اس لیے لے کے جا رہی ہوں کیونکہ صدیم کو جو ہے نا پیاس لگتی ہے تو ہم لوگ جو ہے نا باہر کی چیزیں ویسے بہت وائٹ کرتے ہیں اللہ حافظ بیٹا اچھا یہ دور ہے کافی اور گود میں نہیں آرہا کہہ رہا ہے کہ بس میں خود چلوں گا اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے فائنل ہی ہم لوگ جو ہے نا ہسپٹل میں پہنچ چکے ہیں اور یہ گارڈن کی سائٹ پر ہے یہاں زیادہ تر آگا کھانی اس فیملی رہتی ہے اور بہت اچھا ہسپٹل ہے پاتنیا ہسپٹل اور جو بھی یہاں پر آتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس یقین مانے کہ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں بہت شفاہ ہے آج جا رہی ہوں تو پھر انشاءاللہ کل نہیں آنا پڑے گا ان کی میڈیسنز بہت اچھی ہیں چلو آؤ ایدر آجا چلو آؤ ایدر آجا چلین بہتر آکر پیٹا بٹا باتو شاہبار شکریہ کنشو بہری گوڈ ابھی اس کے کنڈیشن بہت زیادہ بگری ہویا نا اور اور اس سے نا بلکل ناوٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا بھی یہ کنڈیشن ہو رہی ہے سپیٹ اچھا ہاؤسپٹل میں اتنا رش ہو رہا ہے یہاں پر اتنے سارے پیشنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر جس ہاؤسپٹل میں آپ چلے جاؤں بہت ہی زیادہ رش ہے اور ابھی اس ٹائم پہ بھی کافی رش ہے ہم دو سامنٹر پہ گائیں ہم نے کا ویٹ کریں ابھی اس لیے لینے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ہمیں ابھی ویٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر کو دکھائیں گے اور اللہ پاک ریپورٹس ہماری جو ہے نا اچھی آ جائے بس ہی دعا کر رہی ہوں میں بار بار کہ ہماری ریپورٹس جو ہے نا اچھی آنے چاہیے اچھا یہاں رش ہونے کی وجہ سے کافی سارے جو لوگ ہیں کافی ڈسٹرپ ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے زیادہ تر بچوں کا پروبلم چل رہا ہے بچوں کو فیور بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں پیرنٹس بہت زیادہ یہاں پر ڈسٹرپ ہیں سب کے ٹیسٹ ہو گئرہ جو ہے نا لکھ کے دے رہے ہیں کافی سارے پیرنٹس بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ ٹیسٹ مینج کرے ہیں ڈاکٹر کیز یا میڈیسنز وغیرہ تو ان چیزوں پر کافی پروبلم چیہاں پر گریٹ ہو رہی ہے ابھی صدیم کا جو ہے ویٹ کے لیے بھیجائیں ابھی ویٹ ہوگا اس کا پیس کے بعد ڈاکٹر جو ہے نا ہمیں کو گلائیں گے میڈیسن وغیرہ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا جو بھی ہوگا پی پروسیس میں آپ کو بتاک کریں اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر نے ہمیں ٹیسٹ کر دی ہیں مزید اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ایکسے بھی دی ہے چیسٹ ایکسے ہیں سیکنڈ انہوں نے انجیکشن دی ہیں پانچ دن انجیکشن لگیں گے کچھ ڈیپس ہیں بھو لگیں گے کیونکہ وائرل کی وجہ سے جو ہے سیمٹمز بہت بڑھ چکے ہیں بچوں میں یہاں پہ بہت سارے ایسے پیشنٹ پریشان جن کے تھری منس بی 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 بہت سارے پچھی یہاں پر ہیں اور سب کو تقریباً ڈریپ سے چاڑ رہی ہیں اب انہوں کا کچھ ایک انجیکشن چاڑ رہے ہیں کچھ ایٹس ہیں اور میرے ساتھ ان کو بھی اس ٹائم جو ہے نا انجیکشن لگ گیا ہے اب وہ جو ہے انجیکشن ان کو ایک گھنٹے میں پتم ہوگا تین بچے میرے آلڑی گھر پر ہیں لیکن میں چھوڑ کر آئی تھی اور اب ان کے ساتھ ابھی ان کا جو ہے نا مجھے یہ ایکسلی میں اس کو دیکھ رہی ہوتا تو اب ان کی ٹائمشنس کی ہو رہی ہے کیونکہ میں جو نا ناشتہ کرا کے ان کو آگئی تھی کھانا میں نے بنا دیا تھا روٹی نہیں بنائی تھی اور اب جو ہے روٹی کا پروپلم ہے ایکچلی اور ٹائم دو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے گھر جا ہوں کب کچھ نہیں پتا ابھی تک آئیٹیا کچھ بھی نہیں ابھی اس کا تو یہ ہے کہ اس کا پورا ایک گھنٹہ لگی گا اس کو اور اس کے دیکشن ایک گھنٹے کے بعد ختم ہوگا اور پانچ دن ہمیں جو ہے اس کو آ کے لگوانا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے ہاتھ کا انجکشن ڈک چکا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے آپ اس کو جو ہے نا ریموف کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی جو پروسیجریں وہ پورا کریں گے اس کے بعد گھر نکلیں گے اچھا ابھی ان لوگ جو ہے نا ایکس رے بغیرہ کروانے کے لیے آئے سلپ بنوا لیا اور اب جو ہے نا ایکس رے روم میں ہز منٹے کی جائیں گے صدیم کو صدیم ایکس رے ہو گیا آپ کے ہاں ہو گیا ایکس رے چلو چلو اب یہاں پہ لے پورٹری چلو بنا اچھا صدیم نے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ ناشتہ سے ہی سے نہیں کیا ابھی میں کینٹین جا رہی ہوں اور ابھی کینٹین سے کچھ لے کے اس کو کھلاوں گی انہیں کافی پیاز بھی لگ رہی ہے اور کافی بھو بھی ہے یہاں پر کھا لو ہاں اچھا اس کینٹین میں نے اتنا فریش چیزیں ہوتی ہیں میں نے ایک بیٹیز کھایا اور اس نے جو ہے کےک کھایا ہے مگر تھوڑا سا کھایا ہے اب ہم ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں ایکس بیس کا ہو چکا ہے اب ہم لوگ گھر کو روانہ ہو رہے ہیں سارا پروسز ہو گیا ہے اب ہمارا نا اب ہم لوگ گھر کو روانہ نکلیں گے بس صدیم پھر سے رو رہے کیونکہ اس کا پھر سے ٹیسٹ ہوا ہے اب تو بارہ سے نا بس ابھی نکل رہے ہیں جی تو ہسپٹل سے آنے کے بعد میرے پاس بلکل بھی اس طرح کا ٹائم دیتا کہ میں کچھ بھی شیئر کر پاتی کیونکہ بس بچوں کی بہت زیادہ فکر دی آتی ہیں بچوں کو کھانا وانا کھلائے ہیں کھانا وانا کھلانے کے بعد جو ہے بس میں جو صدیم کو میڈیسن جو کہہ رہا دیں صدیم کو میڈیسن دینے کے بعد جو چھولانے کے گھر کے کام شروع کر دی ہیں نارملی جو گھر کے کام چھوڑ کر گئی تھی کیونکہ میں نے صرف کھانا بنایا تھا کھانا بنانے کے بعد کچھ بھی انکام نہیں کیا تھا آکے کام کیا ابھی رات کے آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اور اللہ پاک سب کے پریشانے کو دور عطا فرمائے اتنا پیارا مہینہ ہے یہ بھارہ روپے وال کو بہت رونک ہوتی ہے یہاں اور اللہ پاک جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب گناہکاروں کو بخشتے ہیں یہی دعا مانگتی ہوں اور کیا کہتے ہیں معصوم بچے جتنے بھی میں دیکھ کر رہی ہوں کہ میں بہت رہی ہوں وہاں سے آنے کے بعد بھی تھوڑا سا مجھے جو ہے نا بس دل میں ایک خلال تھا کہ کیا کہتے ہیں بچے بیمار نہ ہوں بس بچے بیمار جاننے چاہیے کیونکہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ خود مینج کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بچے جب ڈسٹراب ہوتے ہیں تو پورا گھر ڈسٹراب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میرا گھر بھی بہت ڈسٹراب ہے اور اگر میری ویڈیو پسند رہا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور سب کو جو ہے نا یہی بھولوں گی میں اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور ان سب کا میں بہت بہت دل سے شکریہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس قابل ہونا ہے سمجھاؤ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے تھانکیو سو مچ